چیف جسٹس او پاکستان کی زیر سدارت فل کورٹ اجلاس اجلاس میں عدالتی کاروائی براہ راست دکھانے پر اتفاق چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی تھوڑی دیر بعد سماد کرے گا چیف جسٹس او پاکستان کی زیر سماد فل کورٹ اجلاس اجلاس میں عدالتی کاروائی براہ راست دکھانے پر اتفاق چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی تھوڑی دیر بعد سمات کرے گا سرکاری ٹی وی کے تقنیقی سٹاف نے عدالتی کاروائی براہ راز دکھانے کے انتظامات کر لیے کامرہ نمبر ایک میں کیامرے لگا دیئے گئے پی ٹی وی کاملہ کامرہ عدالت کے باہر موجود ہے چیف جسٹس پاکستان کی زیر سدارت فل کورٹ اجلاس اجلاس میں عدالتی کاروائی براہ راز دکھانے پر اتفاق اجلاس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی کاروائی براہ راز دکھانے پر اتفاق کیا گیا چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی تھوڑی دیر بعد سمات کرے گا سرکاری ٹی وی کے تقنیقی سٹاف نے عدالتی کاروائی براہ راز دکھانے کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں انتظامات میں کمرہ نمبر ایک میں کیمرے لگا دیئے گئے ہیں اور پی ٹی وی کا عملہ کمرہ عدالت کے باہر موجود ہے انتظامات مکمل کر لیے گئے جس کے مناظر بھی آپ اپنے ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے زیر سدارت فل کورٹ اجلاس اجلاس میں عدالتی کاروائی براہی راست دکھانے پر اتفاق جس کے لیے سرکاری ٹی وی کے تقنیقی سٹاف نے عدالتی کاروائی براہی راست دکھانے کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں کمرہ نمبر ایک میں کیمرے لگا دیئے گئے ہیں پی ٹی وی کا عملہ کمرہ عدالت کے باہر موجود ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کے سامات تھوڑی دیر بعد کرے گا چیف جسٹس پاکستان کی زیر سدارت فل کورٹ اجلاس اجلاس میں عدالتی کاروائی براہی راست دکھانے پر اتفاق سرکاری ٹی وی کے تقنیقی سٹاف نے عدالتی کاروائی براہی راست دکھانے کے انتظامات مکمل کر لیے کمرہ نمبر ایک میں کیمرے لگا دیئے گئے پی ٹی وی کا عملہ کمرہ عدالت کے باہر موجود ہے اسی بارے میں مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائند ہیں نئیم از خر سے نئیم اپجٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں اب تک آپ کے پاس پاکستان جسٹس کاروائی براہ کی جانت سے عدالت سنبھالنے کے بعد آج ان کا پہلا دن ہے اور اب سے کچھ نئے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیڈر جو قانون ہے اور کیس ہے اس کی سماعت ہوگی اس سے پہلے اس دن سے کل جو ہے فلکر اجلاس بلایا گیا ہے اور ذراعہ کا یعنی ہے کہ اس اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اس کی جو سماعت ہے اس کو پی ٹی وی پر لائٹ بڑا کا کیا جائے گا عوام کو پی ٹی وی کے ذریعے لائیو دکھایا جائے گا اس پرسیڈنگ کو اور اس پرسیڈنگ کے لیے اس کو دکھانے کے لیے پاکستان ٹیلیویین جو سرکاری ٹیلیویین ہے اس کی جو او بھی وینز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں پہنچا دی گئی ہیں اس کے علاوہ اور سپریم کورٹ کے جو کمرہ نمبر ایک ہے جہاں پر چیف جسٹس پر اور پاکستان اپنے دیگر ججز کیوں کے حمرہ اس کی سماعت کریں گے یہ کمرہ نمبر ایک ہے کمرہ عدالت کے اندر پانچ کیمرے لگا دیا گیا ہیں جن میں سے جو چار کیمرے ہیں وہ اوپر گیلری میں لگائے گئے ہیں جن کا رخ جو ہے وہ بینٹ کی جانب ہے اور ایک کمرہ کمرہ عدالت کے اندر لگایا گیا ہے کمرہ عدالت میں جہاں پر جس کا رخ حاضرین کی جانب ہے کمرہ عدالت کے صورت کا منظر آپ کو بتائیں تو اس وقت میں کمرہ عدالت میں وکلا کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور کمرہ عدالت میں موجود جتنی بھی نشستیں ہیں وہاں پر وہ فل ہو چکی ہیں وکلا موجود ہیں اس کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائنگان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے فل کورٹ کا اجلاس کال رہا تھا اور ہمارے ضرائع کا یہ کہنا ہے کہ فل کورٹ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو اس کی کاروائی ہے پہلے کیس کی کاروائی ہے اس کو لائف بڑکاست کیا جائے گا آج اہم دن میں آ رہا ہے بلکل نہیں مزکر کمرہ نمبر ایک جو ہے وہ کافی اہمیت کا خامل ہے اور آج ایک اور تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے اگر ہم پہلے کمرہ نمبر ایک کی بات کی جائے تو عمومن کتنی گنجائش ہے کتنے افراد بیقت وقت اس کمرے میں موجود ہو سکتے ہیں اس سے کمرے میں سیٹیں لگی ہوئی ہیں اور کافی تکلا یہ کمرہ عدالت ہے اور کمرہ عدالت میں جو لوگ ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پر آ سکتے ہیں سیٹس لگی ہوئی ہیں اور اس سے کمرہ عدالت کا جو پروٹکول ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کمرہ عدالت میں کسی بھی شخص کو موبائل لے کر یا کیمرہ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے ہم میڈیا نمائنگان بھی جب اندر جاتے ہیں کمرہ عدالت کے اندر جاتے ہیں تو اپنا موبائلز اپنے کیمرہ اور جو کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائس ہوتی ہے وہ باہر جو اس کمرہ عدالت کے باہر موجود پولیس اہلکار ہیں جو سیکیورٹی چیک ہے وہاں پر رکھا جاتا ہے کمرہ عدالت کے باہر ایک سپریم کورٹ کے اندر آنے کے بعد دو تین جگہ پر سیکیورٹی جو گیٹس لگے ہوئے ہیں وہاں واکس رو گیٹس ہیں وہاں سے گزر کر جانا پڑتا ہے اس کیوں کمرہ نمبر عدالت کے کمرہ نمبر ایک کے گیٹ پر بھی پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں جو تلاشی لیتے ہیں اس کے بعد جو واکس رو گیٹ ہے اس سے گزر کر اندر جانا پڑتا ہے یہاں پر اب کیمرے لگا دیئے گئے ہیں پی ٹی وی کے جو چار کیمرے ہیں وہ لگا دیئے گئے ہیں اور ان کی تاریں بچھائی جا رہی ہیں میر کی جا رہی ہے کہ اپنے کچھ دیر کے بعد جب یہ سسٹم ریڈی ہو جائے گا پی ٹی وی کی جانب پہ پی ٹی وی کا عملہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں وہ جو سارے انتظامات کر رہے ہیں تاریں بچھائی جا رہی ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد جب پی ٹی وی کا عملہ اپنے آپ کو تیار بتائے گا اور سارے انتظامات مکمل ہو جائیں گے تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج اس کی سمات جو ہے وہ عوام کو پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو پی ٹی وی کے ذریعے لائف بڑکاست کی جائیں گی دکھائی جائیں گی اس حوالے سے جسٹس جسٹس کا ہوں گا سنبھالنے کے بعد ان کا پہنے دی ٹھیک ہے نئی میں اس حوالے میں ہم مزید بھی آپ سے تفصیل جانتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا جہاں زیب آباسی ہمارے نمائندے وہ بھی اس وقت میں موجود ہیں ان کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں ان سے جانیں گے جہاں زیب اپ ڈیٹ کیجئے گا جی نبیلہ فل کورٹ میٹنگ جو کہ نو بج کے سولہ منٹ کے اوپر شروع ہوئی دس بج کے چھپن منٹ تک جاری رہی اس میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے کیے گے بالخصوص جو عدالتی پروسیڈنگ ہے اس کو براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ ہمارے ذرائع ہمیں کنفرم کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کوٹ روم میں بھی لائف سٹیمنگ کے لیے تمام تار انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں دوسرا اہم ایشو جوڈشری میں اس حوالے سے عدلیہ کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے اس حوالے سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ یونائٹ رہے گی اور جو آپسی اختلافات ہیں اس کو اس طرح سے پبلیکلی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا اور جو جیسے اس قاضی فائدی صاحب ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے بھی فول کورٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ ہمیں یونٹی دکھانی ہے اور اتحاد کے ساتھ آگے چلنا ہے ساڑھے گیارہ وجہ کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پرٹیسن پروسیجر کے حوالے سے جو کیس ہے اس پر سماعت کا آغاز ہوگا بہت اہم کیس ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ چیر جسٹس آف پاکستان آتے ہی نہ صرف ایک بڑا فیصلہ کریں کہ لائف سیونگ کی پرمیشن دے دیں یعنی پچیس کروڑ عوام دیکھے گی کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت انصاف کیسے کرتی ہے اور کس طرح سے اوپن پروسیڈنگ چلائی جاتی ہے یہ ایک شفافیت کا ایک مثال قائم کر دی گئی ہے کہ عدالتی کاروائی عام عارمی بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے منصف اور بالخصوص منصف آلہ کس طرح سے عدالت کو چلاتے ہیں اور کس طرح سے اس کیس کو آگے لے کے جاتا ہے پریکٹیسنگ پروسیڈر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج ہی کے دن اس حوالے سے کوئی مختصر حکم نامہ جاری کیا جا سکتا ہے پریکٹیسنگ پروسیڈر وہ قانون ہے جس میں چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ کے اپنے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا معاملہ ہے اور یہ بھی ایک واحد مثال ہم نے دیکھی پاکستان کی عدلیہ میں کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ جن کے پاس اس وقت خود اختیارات ہیں لیکن وہ اپنے ہی اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے اپنے تمام ججز کو بٹھایا ہے اپنے ساتھ اس میں کوئی ہم خیال ججز نہیں ہیں اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے بلکہ تمام سپنٹ سپریم کورٹ کی تمام ججز کی جو ہے وہ بیٹھے گی اور ڈیسائیڈ کرے گی کہ پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا وہ درست ہے یا نہیں اور اگر سپریم کورٹ اس قانون کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے تو پھر تین دکنی کمیٹی آگے چل کے یہ ڈیسائیڈ کرے گی جی آرٹیکل ایک سو چلاثی تین کے تحت جو کیسز ہیں ان کو سماد کے لیے اکثریت سے تین دکنی کمیٹی دائے کرے گی اور بالخصوص پھر پر پرسیزن پروسیجن کے بعد جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا جسٹس بندیال کے دور میں جسٹس بیوپ پر بہت زیادہ کیسزم ہوا میڈیا پر بھی عام آدمی نے بھی بہت بات کی ان کیسز کا پھر کیا فیج رہ جائے گا ان کا کیا مستقبل ہوگا یہ بھی بہت اہم ہے ریویو آف جیجمنٹ کو ہم نے دیکھا بلکل تمام نظریں اس وقت اس کاروائی پر مرکوز ہیں دیکھئے کہ کیا فیصلہ آتا ہے جہاں زیباباسی اور نئی مسخر آپ دونوں کا اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ